حالت نازو بتائی جاری ہے وینود ہم سے بات کا نکلیں بہت شکریہ بھارت پاکستان میرینرز کی فائرنگ سے ایک ماہیگیر کی حلاقت کا ماملہ صفارتی طور پر پاکستان کے ساتھ اٹھائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ پورا ماملہ سنیچر کے روز پیش آیا تھا جہاں پر گجرات کے ساحل پر بہریائے عرب میں بینالاقوامی میریٹائم باؤنڈری لائن پر پاکستان کے جانب سے فائرنگ کی گئی جس میں ایک ہندوستانی ماہیگیر حلاق اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ بھارت یہ ماملہ پاکستان کے سامنے اٹھانے جا رہا ہے بھارت نے اس ماملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور پاکستان کے سامنے اس ماملے کو اٹھایا جائے گا اور اس ماملے کو لے کر بات چیت کی جائے گی ذرائع کے مطابق ماملہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ بھارت نے گجرات کے زلہ دیو بھومی دوارکہ میوکھا کے کنارے حملے کے بعد پاکستان کو گھیرنے کا ذہن بھی بنا لیا ہے تو مزید بات چیت کریں گے ہمارے نمائندے شیلیند وانگو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلیند وانگو کیا لگتا ہے کہ جو بھارت نے یہ فیصلہ لیا ہے دیو بھومی دوارکہ میں اوخہ کے کنارے پاکستان کو گھیرنے کا ذہن بنایا ہے دیکھیں اس ماملے کو لے کر کل ہمارے سورسز کی حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ پاکستانی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی یعنی پی ایم ایس اے انہوں نے ایک انپرووکٹ طریقے سے اس حملے کو انجام کیا ہے اٹیک کیا ہے ایک انڈین فیشنگ بورٹ پر جس میں ایک بھارتی مچھوارے کی موت ہوئی ہے اور ایک زخمی ہو گیا ہے اور جو زخمی ہے ان کا بھی اوخہ مجھدات میں چل رہا ہے اور ہمارے ستروں نے بتایا کہ بھارت نے اس پورے ماملے کا اس پورے ماملے کو لیا ہے اور جلدی اس کو ڈپلومیٹکلی پاکستان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور پھلال ماملہ ابھی اس کی جان چل رہی ہے وہیں اسی بھی پاکستان اب کا جو ورزن سامنے آیا ہے پاکستان نے ورزن میں یہ کہا ہے کہ ان کے تریٹریٹوریل وارٹرز میں گزپیٹ کی کوشش کی گئی اور کیونکہ بار بارنگز کی باوجود بورٹ نہیں رکی اس کے بعد انہوں نے پائر کرنا پڑا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بورٹ میں کل سات لوگ کے ایک کی موت ہوئی ہے اور باقی جو چھے اوکپنٹ ہیں ان کو پاکستان نے ہراست میں لیا ہے تو ان تمام پہلوں پر مانا جا رہا ہے کہ بھارت سرکار قڑے قدم اٹھائے گا اور اس ماملے کو ڈپلومیٹکلی پاکستان اٹھائے بھی جائے گا اور اس ماملے کی جان چکے ہیں حالانکہ اوشالیند بھانگو دو دن ہو چکے ہیں اس باقیوں کو تو کیا لگتا ہے کتنا وقت اور لگے گا بھارت کو اس ماملے کو لے کر پاکستان کے سامنے رکھنے میں دیکھیں پہلے سے ہی اس ماملے کو سنگیان میں لے لیا گیا ہے بھارت کو کمدر تک اس ماملے کو دیکھ رہا ہے ایک انڈین پیشنمین کی اس میں موت بھی ہوئی ہے ایک علاج چل رہا ہے حالانکہ یہ اب تک لیئر نہیں انڈین سائٹ تو اس کے لئے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ آج کل میں ہی اس کو پاکستان کے ڈپلومیٹر کے لئے اٹھائے جائے گا اور سڑا بیروت جانے جائے اب وہی جو جس شخص کی ہلاکت ہوئی ہے شہلیندر وانگو اس کی فیملی کے لئے کیا کچھ اکدامات کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ ابھی سینٹر لیول پہ دیس پہ قدم نہیں اٹھائے گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ سٹیٹ سیبل پہ اس پہ جو گورنمنٹ ان کی طرف سے کچھ قدمت میں اٹھائے گئے ہیں حالانکہ سینٹر کی طرف سے اب تک اس پہ کوئی کچھ ناونس نہیں کیا ہے اور وہی جو جس جو شخص زخمی ہے ان کا اسپطال علاج میں چل رہا ہے ان کی حالت کیسی ہے آپ بلکل جو اوخہ گجرات میں جو ہسپٹل ہے جو نزدیک پہ وہاں پہ جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں سے ان کو کل اس انسیڈنٹ کے بعد لے جایا گیا اور وہاں پہ اراد چل رہا ہے وہ بھی سٹیبل بنے ہوئے ہیں حالانکہ اس پہ ابھی اور اپڈیٹ آنا باقی ہے کہ دن پر پڑا چل پائے جا کہ ان کی یہ حالت کیسی طرح نہیں ہوئی حالانکہ ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انجرڈ ہیں اور ان کو ابھی بلکل تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ماملے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کس طریقے ڈپلومیٹک ڈاکس سامنے آتی ہیں شوالاندھرم سے بات کا نکل بہت شکریہ